عزباللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری و یسیق لی امری و حلو لقدتی و لحسانی افقا و قولی امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ الاکل حال ہمیں عادت ہوگی ہے بوجھ اٹھانے کی تنقید کا بوجھ اس کا بوجھ اور ہم اس بوجھ کو اپنے کندوں پر اٹھائے پھرتے ہیں اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ کیا ہو گیا اب پھر کیا ہو گیا ہے ان بوجھوں کو اتارنا ہے ہم بلا وجہ لوگوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ ٹیڑی ہے ہو سکتا ہے میری اپنی آنکھ ٹیڑی ہو اگر میری دیکھنے والی آنکھ ٹیڑی ہوگی تو مجھے دوسرا ٹیڑا ہی نظر آئے گا نا ہم کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی اس کی آنکھوں میں فرق ہے ہو سکتا ہے میری اپنی آنکھوں میں فرق ہو ہم کبھی کبار یوں کہہ دیتے ہیں اس کو تو ہسنا بھی نہیں آتا ہو سکتا ہے میری ہسی پر سب ہستے ہوں ہم کبھی کبھار یہ کہہ دوتے ہیں دیکھو جی ہمارے رشدار کو تو کپڑوں کے انتحاب بھی نہیں کرنا آتا ہو سکتا ہے کہ وہ گھر جا کے ہمارے کپڑوں کے انتحاب پر کہہ کہہ لگا کر ہستے ہوں یہ ہم نے بوجھ اٹھا رکھنے اپنے کندوں پر اور ہمارے کندے دبے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے دبے بیٹھے ہیں ہم ان بوجھوں کو اتار دیں یہ بوجھ ہمیں اپنے تلے دبائے جا رہے ہیں ہم اگر ان بوجھوں کو اتار دیں گے ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم ایک جگہ پہ موجود تھے تو وہاں پر ایک موٹیویٹر تھے وہ آئے انہوں نے کہا سب اٹھیں ایک دفعہ سب اٹھیں سب یوں انہوں نے کہا سب اٹھیں سب ایک دوسرے سے گلے لگیں سب ایک دوسرے سے گلے لگیں سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اب انہوں نے کہا سب اٹھیں سب ایک دوسرے کو گلے لگائیں اپنی طرف بھی اشارہ کیا کسی نے ان کو گلے نہیں لگایا ہم اپنے قریب والوں کو بھول جاتے ہیں دور والوں کو یاد رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے قریب والا اس بات کا زیادہ مستحق ہو کہ ہم اس کو اپنے گلے لگائیں اس کی بات سنیں یہ تنقید کی اینک اتار دینی چاہئے یہ بلکل بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا میں نے آج اس کو ایسا رگڑا لگایا ساری زندگی یاد رکھے گا وہ واقعتاً ساری زندگی اس بات کو یاد رکھے گا کہ خالص صاحب نے جو مجھ پر تنقید کی تھی میں اس تنقید کا مستحق نہیں تھا وہ نیگٹیو پوائنٹ اس کے ذہن میں جو میرے متعلق بیٹھ گیا وہ کبھی اس کی زندگی میں اس کے ذہن سے اس کی زندگی کے حصے سے مہو نہیں ہوگا بوجھ اتار پھینکیں تنقید کی اینک اتار دیں ہر وقت تنقید نہ کرتے رہیں چیزوں کو پازیٹیولی دیکھیں چیزوں کو نیگٹیولی نہ دیکھیں یہ مت کہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے یہ کہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے یہ کہیں کہ آج آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ دل خوش ہو گیا بھئی اگر آپ کے کولیگ نے اچھی ٹائل لگائی ہے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی اچھی ٹائل لگائی ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں بھی کہ آج میں اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے گیا جو کہ آرثوکرڈک سرجن ہے تو میں کیونکہ باہری ویٹنگ ایریہ میں بیٹھا ہوا تھا تو جب ان کا دور ان کے دور پوائے نے اوپن کیا تو میں سامنے ہی بیٹھا تھا تو اس نے جا کے میرے مطلق بتایا کہ ڈاکٹ ساب آئے ہیں تو میں جب بندر گیا تو ڈاکٹ ساب مجھے کہنے لگے میں نے کہا پتہ نہیں کون لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو مجھے خوشی ہوئی نا کہ انہوں نے اتنی میری تعریف کر دی حالانکہ ان کی اور میری ایج تو ایک جیسی ہے نا تو انہوں نے مجھے لڑکا کہہ دیا اور میں واقعی لڑکا بن محسوس کرنے لگا اپنے آپ کو بھئی اگر آپ کسی کی تعریف کر دیں گے اس کا اچھا لباس دیکھ کر اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ آج تو بڑے اچھے لگ رہے آج بڑے پیارے لگ رہے ہو تو کیوں قیامت نہیں آ جائے گی یہ بوجھ اتر جائیں گے جو ہم نے اپنے دونوں کندوں پر اٹھا کر اپنے کندوں کو جھکا لیا ہے اور بلکل ہم کبڑے بن گئے ہیں یوں کبڑے بن گئے ہیں تو یہ بوجھ اتار پھینکیں اور آخر میں میں پھر ایک دفعہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے قصہ جڑ جائیں بلکل میجک کی طرح میری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانی عطا کرے اور پھر انسانیوں کو تقسیم کرنے کے تفیق تا فرمائے بس سلام